اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہیں آپ خیر خیرے سے ہوں گے اس وقت اسلامباد میں اور خصوصاً جو شہر ہیں جردان وہاں پر ایک غیر منبولی سی سیاسی صورتحال چل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ارسٹ ہوا ہے وہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ کیا ہے ہاتھے سے اور جس طریقے سے ارسٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر عوام امڈ کر شہروں میں روڈوں پر گلیوں میں نکل آئی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ انرسٹ کسی صورتحال دیولپ ہو رہی ہے ہرگز نہیں کوئی ایسی کوشش کر رہا کہ جس سے پاکستان کے اندر جو سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں مزید بگاڑ پیدا ہو بلکہ میرا ہی ویلوگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں یہ اگرچہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور غلط ٹائم ہے اس وقت ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ اس وقت پاکستان ایک ویسے ہی اکنومک صورتحال سے گزر رہا ہے جو کہ خطن فردر کسی بھی سمکری ڈیسٹیبلیزیشن کے لیے کسی بھی اقدام کوئی ایک اقدام لیا جائے کہ فردر ڈیسٹیبلیز ہو کنٹری تو ایسی بلکل بھی کوئی کام کرنے کے لیے ایسی اقدام کرنے کے لیے اس کے حق میں نہیں ہوں میں پرسنلی بھی اور میرے خیال میں نہ ہی اداروں کو ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کہ یہ بات ان کے ذہنوں میں ہوگی لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ آئی تینک کیس میں عوام کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ گریفتار ہوتے آئے ہیں اور یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے کہ لیڈرز گریفتار ہوتے ہیں اور حکومتیں جو کہ اکثر اینیموسٹی کی سیچویشن میں چلی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ برداشت نہیں کر باتے ایک دوسرے کی آزادی کو تو یہ ایک قطرن غلط فیصلہ ضرور ہے لیکن عوام کو اس وقت تھوڑا سا ریسٹرین شو کرنے کی ضرورت ہے عمران خان ایک بہت پاپلر لیڈر ہے پاکستان میں اس وقت اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن عوام ہرگز کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے پاکستان کے اندر فردر ڈیسٹیبلیٹی آئے کیونکہ سیاست جو ہے وہ قوم کے لیے کی جاتی ہے اور انڈیویجولز کے لیے نہیں کی جاتی ہے ہمیشہ سیاسی قائدین اپنی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور اس قربانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی خدا خاصہ جان چلی جائے یہ بھی غلط ایک ہرگز کوئی ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوگی اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا کچھ ٹارچر کیا جانا چاہیے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ٹارچر جو ہے پولیس کا سٹڈی کے اندر وہ بالکل ان لیگل ہے اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے اندر بکلا کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید دیمان خان صاحب کے ساتھ بھی من ہینلنگ ہوئی ہے تو رینجرز نے جب گرفتار کیا ہے تو رینجرز دیفنیٹلی پولیس سے ڈیفرنٹ ہے اسلامباد پولیس اگر گرفتار کرتی تو گرفتار کرنے کا تریکہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا تشدد کے واقعات شاید نہ آتے کیونکہ اس لحاظ سے ان کی ٹریننگ ضرور تھوڑی بہت ہے کہ وہ کس طریقے سے کسٹڈی میں لینا چاہیے سیاسی قائدین کو یا پھر عام عوام کو بھی لیکن پھر بھی سیکیورٹی کی داریاں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور سیچویشن ایسی ڈیویلپ ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا گرفتار کرنے والوں کو خود بھی پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کس طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں تو اس سیچویشن میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بلکل ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دماغ کا مظاہرہ کریں بلکل اپنے مزاج کو دیما رکھیں پور امن اتجاز آپ کا حق ہے پور امن اتجاز ضرور کریں اور ہونا چاہیے اور اگر عوام سمجھتے ہیں عمران خان کے سپورٹرز سمجھتے ہیں کہ یہ سرسر غلط فیصلہ ہے تو ضرور سڑکوں پر نکلیں لیکن اس انداز سے نکلیں کہ دوسرے شہری جو ہیں ان کی زندگی یا کاروبار زندگی وہ متاثر نہ ہو تو یہ ایک اہم پیغام ہے ای ٹھنگ کہ اس کو اس وقت سیچویشن کے مطابق ہمیں سب سے پہلے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے بلکل بھی ایسے اقدامات نہ کریں جسے دوسری عوام تنگ ہو ٹرافک جیم ہو اور خودانہ خاصتہ اس وقت جیسے اسلامباد کے اندر دفعہ ایک سو چھوالیس اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے شہروں کے اندر بھی دفعہ ایک سو چھوالیس کا نفاظ کر دیا گیا ہو تو اسلامباد کے اندر اگر دفعہ ایک سو چھوالیس لگائی گئی ہے تو یہ بڑی ایک غلصی سیچویشن پیدا کر دیتی ہے دفعہ ایک سو چھوالیس میں پرسنلی اس قانون کے حق میں بھی نہیں ہوں لیکن تمام سیاسی جماعت جب حکومت میں آتی ہیں تو وہ دفعہ ایک سو چھوالیس کا استعمال ضرور کرتی ہیں تو اس وقت اسلامباد کے ایڈمیسٹریشن نے دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ کی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایجیٹیشن کریں گے اور آپ گروہ کی شکل میں اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر تشدد بھی کیا جائے گا اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کی وجہ سے تو خدا نخواستہ اس سارے معمی کے اندر کہیں کسی بے گناہ شہری کی جاننا چلی جائے کسی سیاسی سپورٹر کی جاننا چلی جائے یہ بہت کمبیر معاملہ ہوگا اور پھر حکومت کے پاس سمیشہ جواز ہوتا ہے کہ ہم نے دفعہ ایک سو چالیس نافذ کر رکھی تھی تمام لوگوں کو مطلبی کر دیا تھا تو لوگوں نے خود ہی اپنا ریسٹرینٹ شو نہیں کیا اور جس کی نتیجہ میں جان چلی گی خدا رہا ایسا ایسی سیچوشن نہ ڈیوالپ ہو خدا کرے کہ امن رہے اور چیزیں سیاسی قائدین نے عمران خان کے بعد جو ایک چھے رکنی کمیٹی بنی ہے شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اس نے آئندہ کال آئے بل تیہ کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے کیسا فیصلہ آتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا جس کی وجہ سے ایجیٹیشن مزید ایجیٹیشن تو ایک عام سی بات ہے ہونی چاہیے ایک حد تک جیس میں نے پہلے کہا کے پیسفل انداز میں پور امن انداز کے اندر لیکن پور تشدد صورتحال ڈیویلپ نہ ہو اور سیاسی قائدین کو اس وقت یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پور تشدد صورتحال سے بچیں کوئی ایسا فیصلہ اپنی قمیٹی سے نہ کریں یا عوام کو نہ اکسائیں کہ وہ باہر نکل کر لوگوں کی جان و مال کے درپے ہو جائیں اور جس کی وجہ سے سیچویشن اور بھی گھمبیر ہوگی اور ہمارا ملک اس وقت ہرگز اس چیز کو پرداشت نہیں کر سکے گا کیونکہ آلڈی عوام بہت زیادہ غربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے اور جو ایک سیچویشن ڈیویلپ ہوئی بھی ہے ہمارے معاشی صورتحال کے حوالے سے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے غصے میں بہت جلدی آ جائیں گے اور ویسے بھی ہمارا جو ایک مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت جلدی پورتشدد ہو جاتے ہیں اور پورتشدد اور غصے کی حالت میں ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں اور بعد میں ہم پرشتاتے رہتے ہیں تو یہی اس وقت ایک اہم پیغام ہے اور جو گرفتاری ہوئی ہے اسے بھی ہے تھوڑی بہت بات کر لیں کہ گرفتاری بیسیکلی ان کی ہوئی ہے ایک ایسے کیس کے اندر جس کے حوالے سے نیب ان کو کافی عرصے سے نوٹسز بھیج رہی تھی لیکن خان صاحب وہاں پر اپیئر نہیں ہو رہے تھے اور یکم مائی کو انہوں نے ان کے اریسٹ وارنٹ چاری کر دی اور رینجرز اور پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس گھات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو سپورٹرز کے بغیر دیکھا جائے جب خان صاحب کو خود کی گرفتاری کا خطرہ کم محسوس ہو اور ایسی صورتحال میں اس کو وہ ویٹ کر رہے تھے اور آج ایسی صورتحال انہوں نے دیکھی جب ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ شاید کم تھے تو اس وقت رینجرز نے ان کو گرفتار کر لیا اور ایک کیس جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ پچاس عرب روپے کا کیس ہے جس میں پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض انہوں نے پچاس عرب الکادر ٹرسٹ یا الکادر یونیورسٹی کی زمین کے لیے جو خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک زمین کا سوڑا کیا تھا اس حوالے سے یہ سارا یہ کرپشن کا کیس بن کر سامنے آیا اور ان کے اوپر خان صاحب کے اوپر اسی پچاس عرب روپے کی کرپشن کے کیس کے حوالے سے نیب کا جو جو قانون ہے اس کی دفعہ نو ایک کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کے ساتھ نیب کس طریقے سے برتاؤ کرتی ہے نیب نوٹوریس ادارہ ہے میں پہلے آپ کو بتایا رہا ہوں ہمیشہ سے نوٹوریس رہا ہے اور لیکن امید کرتے ہیں جو ہمارے ماضی کے سیاسی سبق ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں مختلف ادوار کے اندر مختلف لیڈر کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے تو امید ہے کہ ہمارے اداروں نے بھی کچھ سیکھا ہوگا اور ایک سیاسی پسم انظر یہ بھی ہے کہ اس وقت خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہیں بہت پاپولر لیڈر ہیں لیکن انہوں نے عوام کو ایک ڈھال کی ڈھال کے طور پر استعمال بھی کیا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کے پاس دوسرے رستے بھی تھے اس میں ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ پاکستان سے بھاگے نہیں لیکن پاکستان میں رہ کر انہوں نے اپنی جنگ لڑنے کا تہیہ کیا رکھا اور انہوں نے لیکن عوام کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ایک آلہ کار ضرور بنائے رکھا ہے اور ابھی بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا میں جس میں خان صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ شاید ان کو ڈر ہے کہ وہ دوبارہ سے عوام کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کر سکیں گے تو اس لیے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ باہر نکلیں گے اور سڑکوں پر آئیں گے ان کی سپورٹ میں اور یہ ایک موضوع ہے کہ ماضی میں بھی جو لیڈران ہیں سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ ہمیشہ عوام کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہمیشہ چلتے رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ بھی کچھ مختلف نہیں ہو رہا اور یہ میں خیال میں سیاسی قائدین کا حق بھی بنتا ہے لیکن سیاسی قائدین کا یہ بھی بھی حق بنتا ہے کہ عوام کو جب وہ سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی پیغام دیا کر کے پور امن رہا کریں کتن پرتشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے پور امن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت سیچویشن کے اندر پور امر رہنا اور میں امید کرتا ہوں جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا کچھ برا نہیں ہوگا لیکن کس طریقے سے اب نیب یا دیگر ادارے اس کیس کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ اور نیب یا رینجرز کے درمیان خصوص انہوں اسلامباد پولیس کے درمیان ایک کانفرکٹ بھی ہلکا پھل کا نظر آیا جہاں پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر انہوں نے اس کیس کا نوٹس لیا ہے کیونکہ خان صاحب نے آج سماعت میں پیش ہونا تھا اس لئے ایک اور کیس کی سماعت میں اور چیف جسٹس نے ان کو بلائیا ہوا تھا وہ اپنے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کسی قسم کے بھی انہوں نے اس قسم کے آرڈرز نہیں دیئے کہ وہ گرفتار رہوں لیکن یہ اور ایک کیس ہے لیکن چونکہ خان صاحب کو القادر یونیورسٹی کی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تو نیب کو انہوں نے سختی سے کہایا ہے بلکہ اسناباد پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کو انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ کیوں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو میرے پاس پیش کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے آئی جی صاحب کو خود بھی بلایا کورٹ میں اور اس قسم کی کشم کشل رہی ہے اس وقت دیکھنا ہے کہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے میں تو امید کرتا ہوں کہ سب اچھا ہوگا تو ادوہ پھر کہتا ہوں کہ مل رہی ہے اس وقت اس صورتحال میں اور ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے